پیش خدمت ہے راجندر سنگھ بیدی کے افسانے اپنے دکھ مجھے دے دو کا تجزیہ دی متعلیہ یہ تجزیہ تحریر کیا ہے جناب وحاب اشرفی صاحب نے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرگام افسانہ اپنے دکھ مجھے دے دو کہ مرکزی کردار مدن اور اندو ہیں مدن کی ماں مر چکی ہے اس کا باپ دھنی رام پوسٹل ڈپارٹمنٹ میں ایک کلرک ہے اس کے دو بھائی بھی ہیں ایک بہن جس کا نام منی ہے اس چھوٹے سے خاندان میں اندو بیعا کر لائی جاتی ہے اور اپنے بہتر سلوک سے گھر بھر کی پیاری بن جاتی ہے بابو دھنی رام تو بہو کو پا کر نحال ہو جاتے ہیں مدن جو گندے برہزے کا کاروبار کرتا ہے اندو کو پا کر باغ باغ ہو جاتا ہے اس کے رویے میں نمائیہ تبدیلی واقعہ ہوتی ہے اندو پڑھی لکھی تو نہیں لیکن کافی سبجدار عورت ہے شبہ اروسی میں ہی وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اپنے دکھ مجھے دے دو مدن اسے انپڑھ عورت کے رٹے ہوئے فقرے پر محمول کرتا ہے لیکن اندو اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیتی ہے کہ یہ انپڑھ عورت کا رٹا ہوا فقرہ نہیں بلکہ زندگی کی بھٹی سے نکلی ہوئی ایک حقیقت ہے اندو مدن کے بھائی اور بہن سے بے پناہ محبت کرتی ہے انہیں ماں کا پیار دیتی ہے اور ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی بابو دھنی رام کی تبدیلی سارن پور ہو جاتی ہے انہیں رہنے کو ایک بڑا سا بنگلہ ملتا ہے اکلے میں ان کی طبیعت گھبراتی ہے انہیں دل کا دورہ پڑھنے لگتا ہے وہ بہو کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں اندو جب تک وہاں رہتی ہے وہ خوش رہتے ہیں ان کی صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے لیکن اندو کی عدم موجودگی میں مدن کا برا حال ہو جاتا ہے وہ تار پر تار دے کر اندو کو اپنے پاس بلا لیتا ہے اندو کے واپس جانے کے بعد بابو دھنی رام ایک بار پھر تنہائی کی تاریکیوں میں ڈوب جاتے ہیں دنیا پھر سونی اور گھر پھر اجاڑ ہو جاتا ہے دل کے دورے پڑھنے لگتے ہیں جب وہ چھٹی لے کر گھر آتے ہیں تو ان کی صحت جواب دے چکی ہوتی ہے آخر دس بیس روز کے بعد انتقال کر جاتے ہیں مدن اس مصیبتیں ناگہانی سے گھبرا جاتا ہے بھائی اور بہنوں کی ذمہ داری اس پر آ پڑتی ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے لیکن اندو اس کی ڈھارس بندھاتی ہے اور اپنی سمجھ بھوچ سے مدن کو سمھال لیتی ہے یہی نہیں کہ وہ کندن کو پڑھاتی ہے اور اس کی شادی بھی کر دیتی ہے ایسے موقع پر مدن کی پریشانی قابل دید ہوتی ہے وہ فکر مند ہو جاتا ہے کہ روپے کہاں سے آئیں گے لیکن اندو اس کی پریشانی دور کر دیتی ہے وہ پہلے ہی سے کچھ روپے ایسے موقع کے لیے پس انداز کر رہی ہوتی ہے وہ منی کی شادی کے لیے بھی تیاری کر رہی ہوتی ہے اس دوران اندو کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک اس کی صحت دن بدن گردی جاتی ہے خوبصورتی ماند پڑھنے لگتی ہے کندن اپنی شادی کے بعد مدن سے جدہ ہو جاتا ہے کاروبار تقسیم ہو جاتا ہے آمدنی آدھی رہ جاتی ہے لیکن ایک بار پھر اندو کی سوج بوجھ کام آتی ہے اور کاروبار سنبھل جاتا ہے مدن اندو میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا وہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لینے لگتا ہے اندو کو جب یہ پتا چلتا ہے تو اس پر شاک گزرتا ہے وہ یہ کب برداش کرتی کہ اس کا شوہر بے راہ رو ہو جائے اس نے ہر موقع پر مدن کو سنبھالا دیا تھا اس بار بھی وہ اپنی کوشش کرتی ہے خود کو سجاتی اور سوارتی ہے اور شوہر کے آنے کا انتظار کرتی ہے مدن جب اندو کو اس روپ میں دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے دونوں خوشی سے لپڑ جاتے ہیں لیکن اس لمحے مدن کی نظروں سے اندو کی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو چھپے نہیں رہتے وہ پوچھتا ہے ہاں مگر یہ آنسو خوشی کے ہیں اندو نے جواب دیا آج کی رات میری ہے اور پھر ایک عجیب سی ہسی ہستی ہوئی وہ مدن سے چمٹ گئی ایک تلزز کے ساتھ مدن نے کہا آج برسوں کے بعد میرے مند کی مراد پوری ہوئی ہے اندو میں نے ہمیشہ چاہا تھا لیکن تم نے کہا نہیں اندو بولی یاد ہے شادی کی رات میں نے تم سے کچھ مانگا تھا ہاں مدن بولا اپنے دکھ مجھے دے دو تم نے تو کچھ نہیں مانگا مجھ سے میں نے مدن نے احران ہوتے ہوئے کہا میں کیا مانگ تھا میں تو جو کچھ مانگ سکتا تھا وہ سب تم نے دے دیا میں بھی یہی سمجھتی تھی اندو بولی لیکن اب جا کر پتا چلا ایسا نہیں کیا مطلب کچھ نہیں پھر اندو نے کہا میں نے بھی ایک چیز رکھ لی کیا چیز رکھ لی اندو کچھ دیر خاموش رہی پھر اپنا مو پرے کرتے ہوئے بولی اپنی لاج اپنی خوشی اس وقت تم بھی کہہ دیتے اپنے سکھ مجھے دے دو تو میں اور اندو کا گلہ رند کہا اور کچھ دیر بعد بولی اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا مدن کے ہتوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی وہ زمین پر گر گیا یہ انپڑ عورت کوئی رٹا ہوا فکرہ نہیں تو یہ تو ابھی سامنے ہی زندگی کی بھٹی سے نکلا ہے ابھی تو اس پر برابر ہتوڑے پڑ رہے ہیں اور آتشی برادہ چاروں طرف اڑ رہا ہے میرا خیال ہے کہ کسی کہانی کا اختصار پیش کرنا گویا اس کا مزاج بگاڑنا ہے اس اختصار میں بھی ایسا ہی محسوس کیا جا سکتا ہے دراصل اس کہانی میں عمومی زندگی کے نشیب و فراس کو اس طرح سمیٹ لیا گیا ہے کہ صرف اس کہانی پر پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے بیدی کو عوصت یا عوصت سے نیچے گھرانوں میں ہمیشہ دلچسپی رہی اور یہ دلچسپی ان کی زندگی کے کسی ایک رخ پر محیط نہیں ہوتی وہ معاملات کو مجموعی پس منظر میں دیکھنا چاہتے ہیں اس منظر میں جو زیاد نگاری کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ کسی دوسرے افثانہ نگار کے یہاں یہ کیفیت نہیں ملتی حقیقتاً یہ کہانی تین افراد پر مشتمل ہے ایک اندو دوسرا مدن اور تیسرا بابو دھنی رام یہ کہانی بیق وقت ایک کی بھی ہے اور تینوں کی بھی بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں اندو کو ایک مثالی کردار بنا کر پیش کیا گیا ہے اور اس مثالی کردار میں ایک اچھی عورت کے سارے گن بھر دیے گئے ہیں حالانکہ یہ افراد کے عیب و ہنر کی کہانی نہیں بلکہ متوسط اور اس سے کم درجے لوگوں کا علمیہ ہے ان کی شادی بیعہ کی رسموں سے لے کر بات کے نتائج بھی انتہائی روح فرصہ ہوتے ہیں کہانی شادی کی راستے شروع ہوتی ہے اور اندو کی جوانی کے زوال پر ختم ہو جاتی ہے اس مدت میں ایک مختصر سے گھرانے میں بھی جو معاشی بہران کا معاملہ درپیش ہو سکتا ہے وہ یہاں موجود ہے لیکن بیدی محض معاشی بنیادوں کو چھوکر الگ نہیں ہونا چاہتے زندگی سے ملتی ہوئی بعض نفسیاتی الجھنے افسانے کے رگ و پی میں دوڑتی ہوئی نظر آتی ہیں انتہائی حقیقی بنیادوں پر بڑی فنکارانہ صورت میں یہ فنکارانہ صورت بابو دھنی رام کے رویے سے مزید جلا پاتی ہے ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے لیکن وہ اپنی بہو میں اپنی بیوی کے خسائص پا کر خوش بھی ہوتا ہے اور ملول بھی ہر چند کے وہ بوڑا ہو چکا ہے اور ایسا محسوس کیا جا سکتا ہے کہ وہ جنسی مطالبات سے دور ہو چکا ہے لیکن بین السطور میں اندو اور دھنی رام کم از کم جنسی معاملے میں الگ شخصیتیں نہیں بہو کے ساتھ اس کا رویہ کہیں کہیں عمومی کیف و کم سے پرے ہو جاتا ہے حد تو یہ ہے کہ وہ بہو کے ملبوسات کو بھی سمیٹا پھرتا ہے اور اس عمل میں اسے خاصی مسررت ہوتی ہے لیکن اس مسررت کی جڑیں جنس کی گہرائیوں میں پھیلی ہوئی ہیں قاری اس کا احساس اسی وقت کر سکتا ہے جب اسے جنسی مسائل کی پیچیدگیوں سے قدر آگائی ہو اس طرح اپنے دکھ مجھے دے دو ایک طرف معاشی پسماندگی کی کہانی ہے تو دوسری طرف جنسی پیچیدگیوں کی بھی ہر وہ شخص جس کے چھوٹے بہن بائی ہوتے ہیں جس کا باپ ریٹائر ہو چکا ہوتا ہے یا بڑھاپے میں معمولی سے ملازمت کرتا ہوتا ہے اس کے بچوں کی ساری ذمہ داریاں ہمارے معاشرے میں ایسی بڑی اولاد کے سر جاتی ہیں جو اپنے گھر سے ایک فطری دلچسپی رکھتا ہے ہاں بیویاں ایسی دلچسپی میں مخل ضرور ہوتی ہیں اور گھروں میں انتشار اور جھگڑے کا عالم برپا ہوتا ہے لیکن ہمارے سماج میں اندو جیسی ہمدرد خواتین کی بھی کمی نہیں جو سسرال میں داقل ہوتے ہی اپنے شوہر کے مسائل کو حل کرنے کے درپے ہو جاتی ہیں اندو اسی قماش کی عورت ہے نتیجے میں اسے وہ قربانی دینی تھی جو اس نے دی لیکن سوال یہ ہے کہ اندو کی مسروفیت اور اس مسروفیت کی وجہ اپنی جگہ پر لیکن مدن بھی تو جسم کی پکار کے آگے بے بس ہے اس لیے وہ ایک ہی جان میں مبتلا رہتا ہے جس وقت اسے بیوی کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت وہ موجود نہیں ہوتی اور موجود بھی ہوتی ہے تو تھکی ہاری اس کشم کش میں دونوں کی شخصیتیں مسک ہو جاتی ہیں اندو نے سوچ رکھا ہے کہ اسے گھر کی ہر چھوٹی بڑی مصیبت کو تنہا سہ لینا ہے اور مدن کو یہ فکر کہ اس کی بیوی اسے التفات نہیں کر رہی ہے گویا ایک قسم کی داخلی کشا کش ہے جو دونوں کو گھن لگائے چلی جاتی ہے اور جب اندو کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مدن کو اس کی ضرورت ہے تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے کہہ سکتے ہیں کہ مدن کی بے راہ روی کی ایک منطق ہے اور اندو کی پروشکی بھی لیکن منطق درد کا مدعوہ نہیں ہے یہ بے بسی کی کہانی ایک عجیب و غریب عالمیاں لذت چھوڑتی ہے جو زندگی کو جھجوڑ کر رکھ دیتی ہے اور مدن اور اندو ہماری آنکھوں کے سامنے رکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا دلوں میں اتر جاتے ہیں میں نے بابو دھنی رام کے جذبے پر بہت کم لکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تفصیل سے لکھنے کی ضرورت بھی نہیں بڑاپا اور جنس ایک الگ موضوع ہیں اس پس منظر میں اس کہانی کا متعلق بالتفصیل کیا جا سکتا ہے مجھے احساس ہے کہ بیدی منٹو نہیں ہے پروفیسر گوپی چند نارنگ نے بیدی کی کہانیوں میں بعض اساتیری صورتیں تلاش کی ہیں یہ ایک خاص قزم کا متعلقہ ہے جس کی جانب ابھی تک بھرپور توجہ نہیں کی گئی اس لحاظ سے پروفیسر نارنگ کا متعلقہ خاصہ اہم بن جاتا ہے اپنے دکھ مجھے دے دو کے تجزیے میں انہوں نے بہت سارے اساتیری نکات واشگاف کیے ہیں اپنے دکھ مجھے دے دو پر اس نقطہ نظر سے تفصیلی روشنی ڈالی ہے یہاں اس کی تقرار ضروری نہیں میں صرف چند سطور نقل کرنے پر اکتفا کرتا ہوں اپنے دکھ مجھے دے دو میں بنیادی کردار کا نام اندو ہے اندو پورے چاند کو کہتے ہیں جو مرقع ہے حسن و محبوبیت کا اور جو پھلوں کو رس اور پھولوں کو رنگ دیتا ہے جو خون کو بھارتا ہے اور روح میں بالیدگی پیدا کرتا ہے اندو کو سوم بھی کہتے ہیں جو سوم رس کی ریایت سے آبِ حیات کا مذر ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہانی میں اندو کا جوڑا مدن سے ہے مدن لقب ہے عشق و محبت کے دیوتا کامدیو کا اندو کو بیدی نے ایک جگہ رتی بھی کہا ہے جس سے ذہن پھر کامدیو کی جانب رجوع ہوتا ہے رگوید میں کامدیو کو وجود کا جوہر کہا جاتا ہے جس سے کائنات کی تخلیق ہوئی یونانی سنمیات میں ایروز یا کیوپٹ کا تصور بھی اسی حیثیت سے آیا ہے گویا کرداروں کے ناموں ہی سے سرشتی کے مذبت اور منفی ایلیمنٹس کے ملنے اور تخلیق کے لامتناہی عمل کے شروع ہونے کا آفاقی احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہانی کا بنیادی خیال عورت اور مرد کی کوشش کا یہی پراثرار عمل ہے بیدی کا ذہن چونکہ دیو سے زیادہ دیوی کی طرف یا تہذیب کی آبائی تصور سے زیادہ مادری تصور کی طرف رجوع ہے اس لئے تخلیق کے اس ازلی اور عبدی عمل میں بنیادی اہمیت مرد کنہی عورت کو حاصل ہے مدن محض آلائکار ہے تخلیقی عمل کی تکمیل کا جنسی کشش کی تشقیص کا یا اندو کو بتطریج ادھورے سے پورے بنانے کا اندو موضوع ہے اور مدن اس کا معروض موضوف نے پھر ان امور کی تفصیل پیش کی ہے جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ مطالعہ کا ایک رخ ہے میں سمجھتا ہوں کہ بیدی زندگی کی چھوٹی چھوٹی حقیقتوں پر اس طرح نگاہ رکھتے ہیں کہ شاید اس معاملے میں ان کا کوئی حریف نہیں کہانی کی ابتدائی ان کی اس وصف کی اککاس ہے یہ ابتدائی سطریں ملاحظہ ہوں شادی کی رات بلکل وہ نہ ہوا جو مدن نے سوچا تھا جب چکلی بھابی نے کر مدن کو بیچ والے کمرے میں دھکیل دیا تو اندو سامنے شالوں میں لپٹی ہوئی تھی اندیرے کا بھاک بنی جا رہی تھی باہر چکلی بھابی دریاباد والی پھپی اور دوسری عورتوں کی حضی رات کے خاموش پانیوں میں مصری کی طرح اندیرے دیرے گھل رہی تھی عورتیں سب یہی سمجھتی تھی اتنا بڑا ہو جانے پر بھی مدن کچھ نہیں جانتا کیونکہ جب اسے بیچ رات کے نین سے جگایا گیا تو وہ بڑڑا رہا تھا کہاں کہاں لے جا رہی ہو مجھے ان عورتوں کے اپنے دن بیچ چکے تھے پہلی رات کے بارے میں ان کے شریر شوروں نے جو کچھ کہا اور مانا تھا اس کی گونج تک ان کے کانوں میں باقی نہ رہی تھی وہ خود رس بس چکی تھی اور اب اپنی ایک اور بہن کو بسانے پر تلی ہوئی تھی دھرتی کی یہ بیچیاں مرد کو یوں سمجھتی تھی جیسے باطل کا ٹکڑا ہو جس کی طرف بارش کے لیے مو اٹھا کر دیکھنا ہی پڑتا ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان چند سطروں میں شادی کی رات کی تمام تر فضہ آئینہ ہو گئی ہے وقت اور وقت کے متعلقات مہمانوں کے رویے خصوصاً عورتوں کی کیفیت مدن کی اپنی خارجی صورت وغیرہ سب سمٹ آئی ہے یہ تو محض ایک مثال ہوئی ایسی کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں پھر یہ بھی ہے کہ وہ باتوں کو صرف بیان نہیں کر دیتے بلکہ ان کے لیے ضروری استعاریں وضع کرتے ہیں مختصر یہ کہ اپنے دکھ مجھے دے دو اپنے آپ میں ایک مکمل افثانہ ہے اور دنیا کی کسی بھی زبان کے کسی عظیم افثانے کے ہمپلہ رکھا جا سکتا ہے باقر مہدی کی سطریں ہیں بیدی کی فن کی جلوکری اس کہانی میں نمائیا ہے اس کی معنوس گھریل و فضا اس کے معمولی لوگ ان کے غم اور خوشی اور ایک ایسا ڈرامائی موڑ جب بیوی اپنے کو تواف کی طرح سجاتی ہے تاکہ وہ پھر سے اپنے شوہر کو پالے اور اس کہانی کی سچائی افثانوی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے زیادہ سچی معلوم ہوتی ہے یہی اس کہانی کے شدید تاثر کا راز ہے اس میں بیدی کا فن اپنے اروج پر نظر آتا ہے اس میں ایک عورت کا صرف غم ہی نہیں ہے بلکہ زندگی کی اس آبدی محرومی کا اظہار ہے جو جیتے جی آدمی کا ساتھ نہیں چھوڑتی شاید زندگی اسی کا سہارہ لے کر ہمیشہ سنبھالا لیتی ہے